تبائی کا اصل ذمہ اندار کون ہے؟ اس سوال کا جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ میرے نے دیکھ مسلمانوں کی تبائی کا اصل ذمہ اندار وہ وائز اور خطیب ہے جس نے قرآن کی تعلیم دینے میں جانداری سے کام نہیں لیا جس نے قرآن کی اس تعلیم کو آج تک چپایا ہوا ہے جس میں کائنات کو مسخر کرنے اور پھر اس سے فضل تلاش کرنے کی تقید ہیں جن میں زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنے اور ان کی نعمتوں کو انسان کی بھلائی پر صرف کرنے کی تقید ہے یقین کریں اللہ سب قوم پر مہربان ہے اور اس قوم کو خوشحالی نصیب کرتا ہے جس قوم کے لوگ اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے اس کی زمین میں پھیل جاتے ہیں اور اس کے خزانے تلاش کرنے کے لیے تبدو اور تحقیق و تجسس میں لگ جاتے ہیں اور بلاخر وہ چیز اصل کر لیتے ہیں جس کی انہیں تلاش ہوتی ہے محنت اور مشکل سے جب کوئی قوم مندل پا لیتی ہے تو وہ زندہ قوم میں شمار ہونے لگتی ہے وہ خود بھی سر بلند ہو جاتی ہے اور اس کا دین بھی سر بلند ہو جاتا ہے دنیا میں عزت سے زندرانے کا اللہ رب العزت نے ایک ہی تحقیق بتا ہے کہ انسان اس کی کائنات پر تفقر کرے اور اس کی نعمتوں کو انسان کی بلائی میں صرف کرے اشادر بانی ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے دریا یعنی سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کو کم سے اس میں کشتیاں یعنی جہاز چلیں اور تم اس کا فضل یعنی رزق اور مادنیات تلاش کرو اور اسی طرح جتنی چیزیں اسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو تمہارے فائدے کے لئے قابو کر دیا ہے بے شک ان باتوں میں لوگوں کے لئے دلائل ہیں جو غور کرتے ہیں سورج جاسی آیت بارہ اور تیرہ سوچیں کی بار یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے متعلق اور اس کی تخصیر پر اتنا زور دیا تو ہم کیوں اس طرف راغبنی ہوتے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اگر قرآن میں نماز رضا وضو اور ذکر ازکار کے لئے دیر سو آیات ہیں تو متعلق کائنات رسبت تدبر کرنے کے لئے کے بارے میں سات سو پچاس سے زائد آیات ہیں اور ہر آیت میں کائنات پر تدبر تفکر اور تحقیق تجسس کی دعوت ہیں یہاں ذکر الہی سے انکار نہیں لیکن ذکر الہی کی آرمی فکر کائنات سے افرار بھی ممکن نہیں مقال اللہ میں اقبال مقام فکر ہے پمیش زمان و مقام مقام ذکر ہے سبحانہ ربی یہی وہ نکتہ ازوال ہے جہاں سے مسلمانوں کا ازوال شروع ہوتا ہے کہ ہمارے مللاؤں اور خطیبوں نے صادر و انسان کو قرآن کی کائناتی تعلیم سے محروم کر دیا اور انہیں مقدر و توکل کی آرمی ایسا جگرہ کہ وہ ساری دنیا میں ذکر و خار ہو گئے واقعی یہ حقیقت ہے کہ جس کو ہم نے بھی زمین و اسمان اور اس کے اندر کی تخلیقات کا مطالعہ نہیں کیا اور ان کو آصل کرنے کی کوشش نہیں کی ان کو موت نہیں پکڑا جس کا ذکر اس آیت میں ہے اشادر بانی ہے کیا یہ لوگ زمین و اسمان کی تخلیق پر اور نہیں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے ان کی موت قریب آگئی ہے سورہ آل راف آیت 185 آج قرآن کی یہ بات وہ بہت سچ ثابت ہو رہی ہے آج ہمارے گرد بھی موت مندلہ رہی ہے کہ بھی مسلمانوں کو کشمیر میں قدل کیا جا رہے ہیں کہیں بورسینیا میں کہیں عراق میں کہیں افغانستان میں اور اس طرح جگہ جگہ مسلمانہ ظلم و جبر کا شکار ہیں یہ در ہمارے خطیب ہیں کہ جگہ الہی کا درست دیتے جا رہے ہیں لرسل جی شکست تسلیم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم طاقت اور ٹکنیولوجی سے تو غیروں کو شکست نہیں دے سکتے اس لئے خود ہی شکست خردہ ہو کر کسی کونے میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور اللہ کے سیلت جائے شروع کر دیں کہ اللہ دشمن کی توپوں میں کیر ڈال دے اللہ کفار کو تیس نیس کر دے اللہ مسلمانوں کو فتح دے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اب آپ بتائیں کہ اگر اے اللہ کہنے سے ہی سب کام ہو جاتے تو پھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس سال دشمن سے کیوں لڑتے خود بھی اور صحابہ کو بھی انتخائی جان جو کھو میں کیوں ڈالتے یہ کیا کوئی دور بھی خالی دعا یا التجام کا دور نہیں رہا دشمن کے لئے طاقت ایک اہم ضرورت ہے جو ظہری اسباب سے بھی ہے اور رہانی اسباب سے بھی جب اللہ کے سیلت صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سال کی محنت کے بعد تین سو تیرہ جان سال تیار کر لیے اور وہ جنگ بدر میں برسر پیکار ہو گئے تو پھر انہوں نے دعا تھی اے اللہ میں نے تیرے دین کے غلبہ کے لئے یہ جان سال تیار کر دی ہیں اب تیرا کام ہے کہ انہیں استقامت بھی دے اور فتح بھی دے یہ تھا اللہ کو پکارنے کی حقیقت اور پھر اللہ نے پکار سنی اور یہ ایک ہی دعا جو اللہ نے قبول کی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی کونے میں خدرے میں ذکر الرحیم میں لگے ہو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دعا کے لئے فتح بھدر آسل کر لی ہو